نمشکار دوستو رادے رادے جائن آپ سب کا وشنو کچھن میں سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے ایک دنیا کا سب سے طاقتوار مکسر بنانے جارہے ہیں ہم اس میں بھونے ہوئے چنوں کا پروجو کریں گے بادام کا پروجو کریں گے کاجو کا پروجو کریں گے چھوٹی لیچی کا پروجو کریں گے کالی مرچ کا پروجو کریں گے دوستو گرمیاں ابھی آنے اپنی چرم سیما پر تو نہیں آئی ہے ابھی شروع ہونے والی ہے تو اس میں جدی آپ دوسرے پے نہ یوز کرتے ہوئے اس کو آپ دودھ میں صبح دوبیر یا شام کو دو یا تین چمچ ڈال کے تھنڈے دودھ میں لیتے ہو یا پانی میں سیدھا گول کے لیتے ہو تو یہ بہت ہی طاقتوار آپ کے لئے ہے سونف ہے جو وہ پیٹ کی بماریوں کے لیے اور ویسے بھی اس کی تاثیر ہنڈی ہوتی ہے چنہ تو آپ کو معلوم یہ اب بھوڑا ہوا چنہ بھی کتنی طاقت ہے ہم اکثر شوپر پیشنٹ کو تو چنہ لینے کے لیے بولتے ہیں تو سب سے جیادہ تاکتوار یہ مکچر بن کر تیار ہوگا تو آئیے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں اور آپ سے بہنتی ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ویشنو کچن کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا فیس بک پیج بھی ویشنو کچن کے نام سے ہے اس کو بھی پولو جنور کریں آئیے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ویٹ مچین پر کچ کی ایک بول رکھ کے ویٹ مچین کو دیرو پہ لائیں گے اور اس میں ہم تقریباً دو سو گرام بھونے چنے ڈال کر اس کا ویٹ کریں گے یہ دوستو دو سو تین گرام کے قریب ہوا ہے کچھ ہم چل کے اس کے اتاریں گے تو یہ دو سو گرام کے قریب بیٹھیں گے اب ہم دوستو ایک اور کچ کی بول لے کر اس کا ویٹ بھی جیرو کریں گے اور ہم نے دو سو گرام کے قریب بھونے ہوئے چنے لیے تھے تو اس میں ہم سو گرام کے قریب جو ہمارے موٹے والے سوک ہوتے ہیں اس کو لیں گے ریشو کو آپ ضرور دھیان میں رکھنا یہ دوستو پورا سو گرام کے قریب موٹے والا سوک ہو گیا ہے اس کو ہم ایک ٹائپ پہ رکھیں گے دوستو اب ہم نے کھالی بول کو دیرو کر دیا ہے اور اس میں ہم سو گرام کے قریب بادام ڈالیں گے آئی میں بادام گری ہے یہ اس کو بھی ہم شاید کر دیں گے اب دوستو ہم دوسری بول میں ہم کھالی بول میں ہم شوٹی لیچی ڈالیں گے یہ کریب دس گرام کے قریب ڈالیں گے دوستو لیچی کی مقار کو آپ پانچ گرام بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ پہ اندر پر کرتا ہے جدی آپ کو لیچی کا فلیور اچھا لگتا ہے تو آپ اس لیے دس گرام کے قریب لیچی ڈال سکتے ہیں یا آپ اس کو پانچ گرام یا دس یا بارہ بیس بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو بھی سائٹ پہ کریں گے اب ہم اس میں دوستو دھاگے والی جو مشری ہوتی ہے وہ لے رہے ہیں کیونکہ یہ جو ڈائٹ ہم بنا رہے ہیں اس کو ڈیپٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے اس لیے ہم نے مشری کی مقدار ہے جو یہ ہم نے کم سے کم چھ گنا کم کی ہے کیونکہ ہماری ٹوٹل انگریڈین کا جو ویٹ ہوگا اس سے ہم آدھی مشری یا اس سے زیادہ لے سکتے ہیں جنہی یہ ڈائٹ ہم ڈائٹک پیشنٹ کو نہیں دے رہے ہیں ہم نے تھوڑی سی مٹاس لانے کے لیے اس میں صرف پچاس گرام مشری لے رہے ہیں یاد رکھیں کہ جنہی آپ نے بچوں مجھدگوں یا کسی اور پیشنٹ کو نہیں دینی ہے یا دینی ہے تو آپ اس میں مشری کی مقدار زیادہ کر سکتے ہیں دوارہ سے میں پھل بھوڑا ہوں دوستو یہ جو مشری ہم نے پچاس گرام لے ہے یہ صرف ڈائٹک پیشنٹ کے لیے ہے آپ ایسے سکپ بھی کر سکتے ہو پر تھوڑی سی مٹاس دینے کے لیے اس میں میں نے مشری کو ڈالا ہے کیونکہ یہ کف ناشک ہوتی ہے ڈائٹک پیشنٹ اتنی مشری لے سکتا ہے کیونکہ ٹوٹل ہمارا جو ویٹ بن جے گا وہ پانچ سو گرام کے قریب بنے گا اس میں ہم پچاس گرام کے قریب مشری ڈالے ہیں ویسے مشری کو سکپ بھی کر سکتے ہو جب آپ نے بچے بجرگوں یا کسی ہیلتھی آدمی کو دینا ہے تو اس میں آپ مشری کم سے کم تین سو گرام یا چار سو گرام کے قریب ڈال سکتے ہیں چینی کا پریجوگ نہیں کریں گے اس میں مشری کا ہی دھاگے والی مشری جو ہوتی ہے اسی کا پریجوگ کریں گے چینی کیونکہ وہ مشر پکڑ لیتی ہے اس لئے آپ چینی کا پریجوگ نہیں کرو گے یہ صرف دو یا تین گرام سوٹ کی لی ہے یہ ثابت سوٹ ہے آپ اس میں تین یا چار گرام پیسی ہوئی سوٹ بھی ملا سکتے ہیں سوٹ میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جب پیس کر یہ پانی میں گھلتی ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے دوستو ادرک کا جو تاسید ہے وہ گرم ہوتی ہے سوٹ کی تاسید ادرک سے بہت زیادہ کم ہوتی ہے گرم یہ گرم نہیں ہوتی یہ ٹھنڈی دیتی ہے اور کاف لوگ کو یہ ختم گاتی ہے اس کے علاوہ دوستو ہم اس میں پانچ گرام کے قریب کالی مچ یہ ہم نے ثابت کالی مچ لی ہے یہ لیں گے یہ گلے کو بہت ہی بڑیاں موستی کے روم میں کام کرتی ہے اس کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہو کیونکہ اگر آپ بچے ہو کے ہو کالی مچ کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو آپ کالی مچ کو سکیپ بھی کر سکتے ہو اب ہم سب ہی ان کی ریپ کو دینے دیرے کر کے اگلے سکتے ہو لے کے جا رہے ہیں سب سے پہلے اب اپنے پین میں بھونے ہوئے چنیں اس کو ڈال کر تھوڑا جہا اس کا موشور ہے جو وہ نکال دیں گے کیونکہ دوستو ہم نے اس کو مکسی میں پیسنا ہے تو جدی تھوڑا سا بھی اس میں مصر ہوا تو اس کی گانٹے پڑنے کا ڈر رہتا ہے اس لئے جو بھی ہم نے انگریڈینٹ لیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم گرم کر کے تھڑنا کر کے بعد میں اس کو پیسیں گے ویسے تو اس کے چھلکے بھی جدی آپ چاہیں تو نہ ہوتا رہیں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے اور یہ بہت ہی بڑیا چھلکا ہمارے شیط کے لئے بڑیا ہے آپ دیرے دلے اس کو اس مکسر کو بعد میں چننی سے بھری چننی سے چھانے گے بھی تو ہمارے چننیاں جو وہ ایک دم سے مصر پری ہو گئے ہیں ہم اس کو سائٹ پہ نکال دیں گے ہم اس میں ہم اس میں چننی سے چننی سے چننی سے گرم کریں گے یاد رکھیں لوگوں اس کو ہم نے بھونے نہیں ہے صرف اس کا مصر ہی نکالنا ہے آپ دیکھو گے کہ سوک ہمارے مر سے نکلیا ہے اب ہم اس میں ہمارے بادام کاجو چوٹین اچھی اور جو ہماری کالی مرشتی وہ بھی ہم نے اس لئے ڈال کے تھوڑا سا اس کو مشرہ ہم دکھا لیں گے دوستو یہ ہماری پریکٹیس ہے آپ اس طرح جرح دھیان سے کرنا آپ کی کالی مرش بادام اور کاجو یا چوٹین اچھی یہ پین کے باہر جا سکتی ہے یہ بہارا مصر ہے جو بادام اور کاجو میں اچھی طرح سے نکل چکا ہے اس کو بھی ہم اپنی بول میں نکال لیں گے دوستو ہماری ساری چیزیں جو ہم نے تھوڑا تھڑا اس کو گرم کیا تھا اور گرم کرنے کے بعد اس کا مصر ہے جو سارا وہ نکل چکا ہے اب ہم یہ سارے مکسر کو مکسی میں پیس لیں گے یہ جو ہم نے سوٹ لی تھی اس کو آپ پہلے تھوڑی اسی چیز سے توڑ لیں چکا کہ ہماری مکسی کلاب نہ ہو ابھی تھوڑا سا ہمارا مکسر جو گرم ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو پیسیں گے اب ہم اپنے سارے مکسر کو مکسی جگ میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم اس کو پیس لیں گے اسی میں ہی ہم اپنی مشری ڈال دیں گے اور دھاگے کو نکال دیں گے اب ہم اپنے مشری کو ایک چندی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے چان لیں گے دوستو اس کو چاننا ضروری ہے کیونکہ جو ہم اس کو چانیں گے نہیں تو یہ ہمارے گلے میں آکے اٹکے گا یہ دنیا کا سب سے طاقتوار کوٹر ہے اس کو آپ دودھ میں ڈال کر پانی میں ڈال کر کسی بھی چیز میں ڈال کر آپ کی سکتے ہیں جو تھوڑا وہ موٹا پارٹ ہے جو وہ رہ جے گا دوستو بھی ہم بتا دیں گے دوستو ہم نے سارے مکسر کو اچھی طرح سے بھریق چندی سے چان لیا ہے اس کو چاننا ضروری ہے کیونکہ جب ہم اس کو دودھ میں ملائیں گے تو چھانا نہ ہوگا تو جو چنے کے چھلکے یا الائچی کے چھلکے ہیں وہ تھوڑے سے بھی موٹے رہ جائیں گے تو وہ ہمارے گلے کو پکڑیں گے تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھریق چھاننے کے بعد ہمارے پاس جو یہ 20 یا 30 گرام کے قریب اس کی موٹے کن رہ گئے ہیں اس کو دوستو ہم نے فیکنا نہیں ہے اس کو آپ آٹے میں گون سکتے ہو یہ اچھی چیز ہے بادام ہے کاجو ہے الائچی ہے کالی مرچ ہے اور چنہ ہے یا اس کو چائے میں ڈال سکتے ہو آپ دودھ میں ڈال سکتے ہو اور چھان کر پی سکتے ہو دودھ کو اچھی طرح سے بوائل کر کے اس میں سے آپ ایک چمس ڈال لیتے ہو تو یہ ہمارے کام کے آ جائے گی تو دوستو یہ جو ہمارا مکسر بن کے تیار ہوا ہے یہ پروٹین پاسپوس ہر ایک طرح سے برپور برٹامن سے برپور ہے اس کو کوئی بھی لے سکتا ہے ہاں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ اس کو رات میں مک لی دیئے کیونکہ یہ پروٹین سے برپور ہے تو رات کو پروٹین کی ماترہ جو وہ نہیں لینے چاہیے ایسا ہمارے بھجور کی بھولتے رہے ہیں یہ ایک طرح کا آجی ویڈک مشرن بن کے تیار ہوا ہے اس کو شگر والے بھی لے سکتے ہیں شگر والے کو لیے تو یہ بردان ہے جدی آپ اس میں شینی نہیں ڈالتے ہیں یا مشنی نہیں ڈالتے ہیں تو یہ شگر والوں کے لیے بردان ہے اس سے آپ کی آنکھوں کی روشنیاں جو تیز لوگی بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی بڑیا ہے جو بیٹی ہیں جوان ہو رہی ہیں ان کے لیے بہت بڑیا ہے مزرگوں میں بھی بہت بڑیا ہے کیونکہ یہ آسانی سے پچ بھی جاتا ہے تو آپ اس کوٹر کو گھر میں بنائیے مکسر کو بنا کر ایٹ آئٹ پنٹینر میں ڈال کے رکھئے یہ دو یا تین مہینے کے لیے بڑے ارام سے چلتا ہے ہاں جدی آپ اس میں چینی کا پروجو کریں گے تو وہ تھوڑا کم چلے گا اس میں دھاگے والی مشری کا پروجو کریں گے کیونکہ ہم نے شگر کے پیشنٹ کے لیے یہ تیار کیا ہے تو اس لیے ہم نے مشری صرف اس میں پچاس گھر آپ کے قریب ڈالی ہے اس میں مشری جتنا ٹوٹل مکسر ہے اس کے برابر یا اس سے آدھا مشری آپ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو دوند میں یا پانی میں کچھ بھی گھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیدھا اس میں آپ دو یا تین چمچ ڈالو گے تو سیدھا تنجم کر سکتے ہو دوستو آپ کے لیے یہ ہم نے بہت ہی بڑیا ہر ایک بٹامل سے برپور مکسر کیار کر کے دیا ہے اس سے بلکل بھی تکاوت نہیں ہوگی انندرہ نہیں آئے گی گھٹنوں کے لیے بھی بڑیا ہے پیٹ کے لیے تو سوکھ ٹھنڈا ہے گرمیوں میں اس کو آپ کھائیں اور انند لیجئے جے 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 جے